سن 1934 میں راول پنڈی سے ایک ایسی شارعہ فاق شخصیت نے جنم لیا جس نے فلم انڈسٹری کی دنیا میں انقلاب پر پکل دیا فن کا سلطان سلطان راہی اس نام کو کون نہیں جانتا سن 1956 میں فلم باغی سے ایک ایکسٹرا رول سے اپنی فنی زندگی کا آغاز کیا اور 1972 میں فلم بشیرہ سے فلم انڈسٹری نے ایک نئی تاریخ رکم کی فلم انڈسٹری کو سلطان راہی کی شکل میں ایک ایسا ادھکار مل گیا جو کہ ہر کردار کو بہت سانی نبھا لیتا تھا اور پھر 1989 میں فلم مولا جٹ نے فلم انڈسٹری کو ایک نیا رخ دے دیا اس فلم نے پاکستان کے چاروں صوبوں میں یقصہ مقبولیت حاصل کی 1989 میں عید کے موقع پر ریلیز ہونے والی سلطان راہی کی تین فلموں نے صرف پاکستان ہی میں نہیں بلکہ دنیا بھن میں کامیابی کے سابقہ تمام ریکارڈز کو پیچھے چھوڑ دیا ان فلموں میں شیر خان، سالہ صاحب اور چند وریام کے نام شامل ہیں سلطان راہی نے پوری دنیا میں سب سے زیادہ 800 فلموں کا ورل ریکارڈ بنا کر اپنا نام گنیز بک میں شامل کروا لیا سلطان راہی کی پنجابی فلموں کی تعداد 700 اور اردو فلموں کی تعداد 130 تھی ان میں سے 107 فلموں کے ایوارز بھی حاصل کیے اور آخر کا نو جنوری 1996 میں فنی اور دنیاوی زندگی کا اختدام ایک حادثے کی صورت میں ہوا راولپنڈی سے آتے ہوئے گجرہ والا جیتی روڈ پر ڈکیٹی کی ایک واردات میں جابہاک ہو گئے سلطان راہی جو ایک خوشبو بند کے فلم انڈسٹری میں آئے اور ہمیشہ کے لیے فلم بینوں سے جدا ہو گئے سلطان راہی ایک ایسے ایکٹر تھے جنہوں نے نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں اپنے فن کا لوہا منوایا آج بھی ان کے چاہنے والوں کی بڑی تعداد موجود ہے بقول شائعر سورج ہوں زندگی کی رمک چھوڑ جاؤں گا میں ڈوب بھی گیا تو شفق چھوڑ جاؤں گا موسیقی